اور خصوصا ہمارے مہربان سعادات حضرات حضرت پیر سید مفتی حبیب احمد شاہ صاحب حضرت پیر سید محمود علی شاہ صاحب وہ تشریف فرما ہے اور احمد پرسیال پر تحصیل احمد پرسیال میں ناموس اصحاب محمد کے لیے شب و روز محنت کرنے والی ہماری نہیت ہی محترم حستی چودری ریاض احمد جٹ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے صاحب زادے حسن معاویہ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں میں نام لینا چاہوں تو الحمدللہ استاد خان محمد صاحب کا نام بھی میرے ذہن میں ہے ہمارے مہربان ملک عبد الرزاق خوکر صاحب کا نام بھی ذہن میں ہے آپ حضرات سے بھی جتنا مجمع میں موجود ہیں میں کافی سارے لوگوں کو نام کے ساتھ بھی پہچانتا ہوں اور کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو چہرے کے اعتبار سے بھی پہچانتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز زندگی کا اگر یہ سفر جاری رہا تو زیادہ لمبے عرصے کی بات نہیں انشاءاللہ العزیز یہ جان یہ پہچان پہلے کی نسبت بہت گہری ہو جائے گی اللہ رب العزیز ہمارے محترم بھائی فوجی محمد رمضان خان بلوش صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے اللہ نے ان کو خلوص کا مجسمہ بنایا ہے دن رات ایک کر کے میرے ساتھ چلے ہیں اللہ رب العزیز ان کو آپ کو مجھے ایمان عزت صحت کی سلامتی والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرمائے اور جب ہماری ساتھ سے پوری ہو جائیں تو اللہ رب العزت توبہ کی حالت میں آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے سامین محترم مولانا صفدر صاحب اپنے مخصوص انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی پوری تیاری کیا کریں تاکہ یہ مسجد یہ مدرسہ یہ جگہ جس قدر ترقی کرے گی اسی قدر آپ کی ذہنی فکری اور نظریاتی جو پرواز ہے وہ بھی ترقی کرے گی شہدائے اسلام کے مقدس انوان پر ہم اکٹھے ہیں تو جب شہدائے اسلام انوان ہو اور اس انوان پر ہم گفتگو کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں تو کم از کم اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے نا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اگر جان دی ہے تو ہم کم از کم اپنا مال تو خرچ کریں اور جب ہم مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں تو پھر نات خان حضرات لکھتے ہیں کہ شہدان نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانو سے اور ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک خزانوں سے آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے خیر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو اور اس فقیر کو اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے یہ ممبر یہ محراب یہ مسجد یہ سٹیج اور یہاں پر ہونے والی تقریریں بیان کیے جانے والی نظریات اور عقائد اہل حقہ کے عقائد ہیں اور انہوں نے آپ کو مسجد میں بلا کر ممبر کے سامنے بٹھا کر محراب کا تقدس بتا کر پھر قرآن اور حدیث کا اشارہ دے کر کبھی تم سے نہ نبی کا عدب چھینا ہے نہ نبی کے صحابہ کا دامن چھینا ہے نہ نبی کے اہل بیت کی محبت چھینی ہے نہ اہل اللہ اولیاء اللہ کی قدردانی چھینی ہے اللہ کے فضل و کرم سے جس محراب جس ممبر سے آپ مبستہ ہے اسی ممبر پر بات توحید کی بھی چلتی ہے اسی ممبر پر بات عدب مصطفیٰ کی بھی چلتی ہے بات عظمت صحابہ کی بھی چلتی ہے اسی ممبر پر بات محبت اہل بیت کی بھی چلتی ہے اسی ممبر پر بات اہل اللہ اولیاء اللہ کی قدردانی کی بھی چلتی ہے اس لیے کہ یہ سنید اہل سنت والجماعت کا سنید ہے اور اہل سنت والجماعت وہ ہے جو توحید پر بھی کارمند ہے جو حدیث کو بھی بانتے ہیں جو عظمت رسالت پر بھی کارمند ہے جو نبی کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں جو نبی کے اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں جو قرآن و سننہ کے اشارت کے لیے شمروز ایک کر دیتے ہیں الحمدللہ تم جس ستیج سے مبستہ ہو وہ ذمہ دار ستیج ہے وہ کوئی ریت کے اوپر تابیر کی ہوئی کوئی کوٹھڑی نہیں ہے وہ چٹان سے زیادہ مضبوط عقائد پر اپنی ستیج ہے کہ اسی ستیج نے آپ کو اپنے رب کے فضل و کرم سے عطا اللہ شاہ بخاری دیا ہے اسی ستیج نے آپ کو اپنے اللہ کے فضل و کرم سے مفتی محمود دیا ہے اسی ستیج نے غلام غوست ہزاروی دیا ہے اسی ستیج نے آپ کو دیوبند کے گندستے کی صورت میں رہیت آلہ خوشمدار اکابری اصلاف کی صورت میں خوشمدار پھول دیئے ہیں اور یہی ستیج ہے جس ستیج نے آپ کو حق نواز جنبی کی صورت میں جرد کی داستان غیرت کا پہاڑ دیئے یہی ستیج ہے جس نے تمہیں ازاروالکاسوی کی صورت میں ایک شولہ غیرت کا جوانی کا پہاڑ دیئے یہی ستیج ہے جس نے تمہیں مختار سیال کی صورت میں اخلاص لیلہیت والا جسم پہ کر دیا ہے یہی ستیج ہے جس نے تمہیں علامہ لشیر حیدری کی صورت میں وارث علوم لخنوی دیا ہے یہی ستیج ہے جس نے تمہیں جبل استقامت محمد آزم دارت کی صورت میں غیرت کا پہاڑ دیئے یہی ستیج ہے یہی ممبر ہے یہی میرام ہے جس نے تمہیں ایسے لوگ دیئے ہیں جو کٹ بھی گئے ہیں مر بھی گئے ہیں کردومن میں بھی گئے ہیں جیلو میں بھی گئے ہیں لیکن ہٹکڑیا جھول کے کہہ رہے تھے کہ حقوات ہم کہہ جائے گے اور تختین دار پہ جھول کے کہہ رہے تھے کہ حقوات ہم کہہ جائے گے یہی ستیج ہے جنہوں نے تمہیں بن نوری جیسے لوگ دیئے یوسف شہیر جیسے لوگ دیئے یہی سٹیج ہے جو تمہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے اگابر دیتا ہے جو قرآن والے بھی ہیں حدیث والے بھی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر گلشن کو رنگت بخشی ہے دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہیں یہی ممبر ہے اور انہی لوگوں سے ووستہ وہ شخص تھا جس کو شہید کرنے کے بعد سمندر کے حوالے کر کے اس وقت کیا سامراج یہ سبق دینا چاہ رہا تھا ہم چاہے تو قبر کی جگہ بھی نہ ملے سمندر کے حوالے کر دیا رب نے پورے سمندر کو اسامہ بل لادن کی قبر بنا دیا رب جب عزت دیتا ہے تو وہ عزت کوئی چھین سکتا نہیں آپ مطمن رہے کہ آپ جس کافلہ کے رہ رو ہے جس کافلہ کے راہی ہے جس کافلہ میں مسافر ہے وہ کافلہ اہل حقہ کا کافلہ ہے اور وہ اقائد کے اعتبار سے نظریات کے اعتبار سے کوئی لچک نہیں رکھتا اللہ کے فضل و کرم سے سامین محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بے مثال اور حضور کی نسبت بھی بے مثال ہے اللہ نے حضور کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کا روزے اول کا فیصل ہے حد ساتی نہیں ہے سڑن نہیں ہے حالات کے مطابق نہیں ہوا جس دن اللہ نے حضور کی نبوت کا فیصلہ کیا اسی دن رسول اللہ کے صحابہ کا بھی فیصلہ کیا اور رسول اللہ کے اہلِ بہت کا بھی فیصلہ کیا اور یہ اس سے بھی اگلی بات کہتا ہوں اسی دن نبی کے کمبل کا بھی فیصلہ کیا نبی کی چادر کا بھی فیصلہ کیا نبی علیہ السلام کو جو کچھ بھی دیا یہ روزے اول سے تہشد ہے یہ رب کا ماسٹر پلان ہے یہ حادثاتی نہیں ہے اور یہی وجہ اہل و سنت نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں ہمیں کوئی تردد نہیں کوئی شک نہیں اور کسی قسم کی ہمیں کوئی بھی لغزش نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا تزبزب ہے ہمارا ایمان ہے جو پہلے نمبر پہ خلیفہ بنا وہ اللہ کا بھی پسندیدہ تھا رسول اللہ کا بھی پسندیدہ تھا جو دوسرے نمبر پہ خلیفہ آیا وہ اللہ کا بھی وہی فیصلہ تھا رسول اللہ کا بھی وہی فیصلہ تھا جو تیسرے نمبر پہ خلیفہ آیا اللہ کا بھی وہی فیصلہ تھا رسول اللہ کا بھی وہی فیصلہ تھا جو چوتھے نمبر پر خلیفہ آیا اللہ کا بھی وہی فیصلہ تھا رسول اللہ کا بھی وہی فیصلہ تھا اللہ اس کے رسول کی چاہت میں ہوئے ہیں فیصلے اب اللہ کا فیصلہ بھی منظور ہے رسول اللہ کا فیصلہ بھی منظور ہے ہم کسی قسم کے شاک میں نہیں ہیں کسی قسم کے تزبزب میں نہیں ہیں کوئی تردد نہیں ہمیں سامین محترم علامہ بہکی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں اس حدیث کے راوی جناب سیدنا ابو زرغفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں حضور کے پاس گیا حضور اکیلے بیٹھے ہوئے تھے جے تو حتی جلستو علیہی میں گیا اور وہاں پر جا کے بیٹھ گیا سمجاہ ابو بکر فسلمہ پھر حضرت ابو بکر تشریف لائے اور حضور کو سلام پیش کیا سمجاہ عمر پھر حضرت عمر آئے سمجاہ عثمان پھر حضرت عثمان آئے آپ کے ارد گرد چند اور صحابہ بھی آ کے بیٹھ گئے بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبو حسیاتن حضور کے سامنے سات کنکریاں پڑی تھی آپ علیہ السلام نے ان کنکریوں کو اٹھایا فوازہ آہنہ فی کفی ہی ان کو اپنی مرتھی میں بند کیا فسبخنا کنکریوں نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دی فوازہ آہنہ آپ علیہ السلام کو تسلیم نے پھر ربی پہ رکھ دی اور حتہ خرسنا خموش ہو گئی سمجاہ تناولہ ہنہ حضور نے پھر کنکریہ اٹھائیں فوازہ آہنہ فی ید عبی بکرن پھر وہ کنکریہ ابو بکر کے ہتھیلی پہ رکھی فسبخنا فرماتے حضرت ابو ذر غفاری کنکریوں نے پھر سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دی پھر حضور نے کنکریہ لی زمین پہ رکھ دی کنکریہ خموش ہو گئی سمجاہ تناولہ ہنہ حضور نے پھر کنکریہ اٹھائیں اور فوازہ آہنہ فی ید عمر ان کو عمر کی ہاتھوں میں رکھ دیا فسبخنا وہ کنکریہ سبحان اللہ پڑھنے لگ دی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بھی نہ ہٹ ہوتی ہے یوں کنکریہ کی زبان سے سبحان اللہ کی آواز آ رہتی حضور نے کنکریہ پھر لی زمین پہ رکھ دی گئی وہ پھر خموش ہو گئے سمجاہ تناولہ ہنہ حضور نے کنکریہ پھر اٹھائیں فوازہ آہنہ فی ید عثمان وہ کنکریہ عثمان کی ہتھیلی پہ رکھی فسبخنا کنکریہ نے پھر سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دی پاک پیغمبر نے کنکریہ پھر اٹھا کے زمین پہ رکھی فقر اسنا کنکریہ خموش ہو گئی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا حاضی ہی خلافت النبوت کہ دنیا والوں یاد رکھو یہ نبوت کی خلافت کی نشانی ہے کہ جو کنکری محمد کی ہتھیلی پہ کلمہ پڑھتی ہے وہی کنکری عبوب اکر کی ہتھیلی پہ کلمہ پڑھتی ہے وہی کنکری عمر کی ہتھیلی پہ کلمہ پڑھتی ہے وہی کنکری مصمال کی حضیلی پر کلمہ پڑتی ہے یہ حدیث حضرت ابو ذر ہے یہی حدیثی سی مضمون کی جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لے کر آئے ہیں اسے علامہ ابن ساکر نے ذکر کیا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں بھی اس محفل میں موجود تھا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی تھی آپ نے وہ کنکریاں اٹھائیں تھی اور وہ کنکریاں اٹھا کر محفل میں ہتنے دیگر صحابہ تھے ان کے ہاتھوں میں بھی باری باری رکھی تھی لیکن ان کنکریوں میں سے ایک کنکری نے بھی ہمارے ہاتھوں پہ سبحان اللہ نئی پڑھی تب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ نبو پر کے خلافت والی نشانی ہے کہ وہی کنکری میں اٹھا کر ابو بکر کی ہتھیلی پر رکھتا ہوں تو وہ کلمے پڑھتی ہے ابو ذر کی ہتھیلی پر رکھتا ہوں نئی پڑھتی ان اس کی ہتھیلی پر رکھتا ہوں نئی پڑھتی وجہ کیا ہے یہ خلافت کی نشانی ہے کہ جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے وہی اصحاب سلاسہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک دن ہم صبح و فجر کے نماز کے بعد بیٹھے تھے فجر کی نماز کے بعد ابھی دن کا اجالہ پھیلنا شروع ہو رہا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا رات ایک اللہ کے بندے کو خواب آیا ابو بکر نے محمد علیہ السلام کا دامن پکڑا ہوا ہے عمر نے ابو بکر کا دامن پکڑا ہوا ہے اور عثمان نے عمر کا دامن پکڑا ہوا ہے صحابہ فرماتے ہیں جب محفل ختم ہوئی اور ہم گھر جا رہے تھے تو ہم آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ حضور خود ہیں جن کو یہ خواب آیا ہے اور حضرت ابو بکر نے حضور کا دامن پکڑا ہے عمر نے ابو بکر کا دامن پکڑا ہوا ہے اور عثمان نے عمر کا دامن پکڑا ہوا ہے اس سے اسلامی خلافت مراد ہے کہ حضور کے بعد یکے بعد دیگرے یہ لوگ اسلامی مملکت کے والی اور خلیفہ بنے گئے یہ حادثاتی نہیں ہوا اچانک نہیں ہوا مولا کینات امیر المؤمنین حضرت مولا علی کررم اللہ ہوا جاؤ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں حضرت مولا علی کررم اللہ ہوا جاؤ کہ میں حضور کی محفل میں موجود تھا اور حضور اپنا واقعہ میراج بتا رہے تھے آپ نے اسلام نے واقعہ میراج سناتے ہوئے فرمایا کہ جب میں اللہ کے عرش پر پہنچا تو میرے سامنے نور کی ایک تحریر کی گئی وہ نور کی تحریر جب میرے سامنے کی گئی تو حضور فرماتے اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر السزدیق عمر الفاروق عثمان زنرین حضرت علی اس حدیث کے نامی ہیں فرماتے عرشم اللہ پر بھی اصحاب سہان صلاح صلی اللہ کے نام لکھتے ہوئے ہیں حضرت علی روایت کر رہے ہیں اپنا نام نہیں لیا انہوں نے کیوں نہیں لیا اس حکمت کو جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ خود جانے کیوں نہیں لیا لیکن ایک دوسری روایت میں جناب سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جسے شاہ والی اللہ محدد سے دیل وی رحمت اللہ لے اپنی کتاب اضالت الخفا کے اندر لے کے رائے ہیں فرماتے ہیں جناب سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہ جس بات کی طرف حضرت علی اشارہ فرمارے ہیں میں بھی اس محفل میں موجود تھا جب حضور اپنا واقعہ میرات سنا رہے تھے حضور اللہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے پائے کے اوپر میں نے یہ تحریر بھی لکھی ہوئی پڑی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَأَيَّتُهُ بِعَلِي اے کاش آپ عربی سمجھتے وَأَيَّتُهُ اس کا معنی سمجھتے اَيَّدَ يُعَيَّدُ تَعِيدًا یہی ہے نا باب حضرت جی اَيَّدَ يُعَيَّدُ تَعِيدًا اللہ کے عرش کے ستون پہ لکھا ہوا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ہم نے محمد کی تائید کی ہے علی کے ساتھ شاہ ولی اللہ مدس دلوی لے کر آئے ہیں روافض کے حوالے سے نہیں بتا رہا اضالت الخیفہ کی روایت بتا رہا ہوں اللہ کے عرش پر ان چاروں کے نام ہے اللہ کے عرش پر بھی چاروں کے نام تمہاری مساجد کے محرابوں پر بھی چاروں کے نام تقریر تحریر میں بھی چاروں کے نام خساب خلافت میں بھی چاروں کے نام نبی کے چاروں یار عزت والے ہیں اور اللہ کے ساتھ بھی اسی کا تعلق ہوگا جو ان چاروں کو مانتا ہے رسول اللہ کے ساتھ بھی اسی کا تعلق ہوگا جو ان چاروں کو مانتا ہے یہ آج کی بات نہیں مولانا محمد نافع محمدی رحمت اللہ علیہ رحمہ عبینہم کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ قلیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب ابو بکر اور عمر کو میرا صحابی بنا تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے قلیم میں نے ابو بکر اور عمر کو محمد کا حصہ رکھا ہوا ہے میں کسی اور کو نہیں دوں گا روزے اول کے فیصلے پہلے دن کے فیصلے ہیں جناب سیدہ کہنات سیدہ آئشت الصدیق اسلام اللہ علیہ فرماتی ہے جب رسول اللہ نے مسجد میں مدینہ میں مسجد کی بنیاد رکھی سب سے پہلا پتھر حضور نے خود رکھا بنیاد میں سنگے بنیاد اور پھر دوسرا پتھر حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا لیعظہ ابو بکر حجرن علیہ جمب حجری ابو بکر کو چاہیے کہ وہ اپنا پتھر میرے پتھر کے ساتھ رکھے پھر فرمایا لیعظہ عمر حجرن علیہ جمب حجر ابو بکرین صدیق عمر کو چاہیے کہ اپنا پتھر ابو بکر کے پتھر کے ساتھ رکھے پھر فرمایا لیعظہ عثمان حجرن علیہ جمب حجر عمر ابن الخطاب عثمان کو چاہیے کہ اپنا پتھر عمر کے پتھر کے ساتھ رکھے جب اس ترتیب کے ساتھ پتھر رکھ دئیے گئے مسجد نبوی کی بنیاد میں فرمایا میرے بعد خلافت یہ ترتیب ہوگی تو یہ ترتیب یہ ترتیب زمینی نہیں ہے آسمانی ہے زمینی نہیں ہے آسمانی ہے ہم اللہ کا کرم ہے ہم نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں کہو الحمدللہ اوچہ کہو زور سے گرج کے شوق سے محبت سے عقیدت سے اللہ کا کرم ہے ہم نبی کے جرانے کے بھی غلام ہیں ہم نبی کے گھرانے کے بھی غلام ہیں ہم نے اپنے اقابر سے سیکھا یہی ہے کہ نبی کا بھی عدب کرنا ہے نبی کی نسبت کا بھی عدب کرنا ہے احترام کرنا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہلِ بیت کو جو عزت دی گئی ہے وہ عزلی ہے اور عبدی ہے بات پہ گوھر کریں وہ عزلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے وہ عزت ان سے کوئی چھین نہیں سکتا اور اسی وجہ سے اس فقیر کا نظریہ ہے ہر تقریر میں ہر جگہ پہ بیان کرتا رہا ہوں بے کچھ بھی ہو جائے اللہ اس خاندان کے پردہ داروں کے پردے نہیں اترنے دے گا اللہ اس خاندان کے پردہ داروں کے پردے نہیں اترنے دے گا ان کے سروں پر جو چادر آئی ہے یہ چادر تکہیر کی چادر یہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ کا قرآن محفوظ ہے اور حضرت شاہ جی میرے جملے پر غور کیجئے گا ہمارا بھی تلق سعداد کے ساتھ ہے ماننے والے اہم سعداد کو سید صادق شہید رحمت اللہ علیہ سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح ہمارے دیگر جتنے بزرگ سید مبارک علی شاہ صاحب بخداد یہ چند نام ابھی میرے زین پہ جو آ رہے ہیں ہماری یہ سعداد ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا تلق ہے الحمدللہ میرے جملے پہ غور کرنا شاید میرا جملہ کسی کے زین کے دریجے پہ دستق دے رب نے ہر اس سید کی بیٹی کے سر سے چادر اتار دی ہے جس سید کا یہ عقید ہے کہ زین پہ چادر نہیں تھی نہیں سمجھے جس سید کا یہ عقید ہے کہ زہرہ چائی کے چہرے سے نقاب اتر گیا چادر اتر گئی اور اس نے بال بکھیر کے حسین پاک کے جسم سے جا کے چمٹی اور شمر جیسا لانتی اس کا چیرہ دیکھتا رہا ابن زیاد جیسا لانتی اس کا چیرہ دیکھتا رہا یزیدیوں جیسے پلید اس کا چیرہ دیکھتے رہے ہر اس مبلغ کی بیٹی کے سر سے رب نے چادر کھیچ لی ہے جس نے زینب کے سر سے چادر اتارنے کی بات کی اور جن سادات کا یہ عقید ہے کہ اہل بیت کے پردہ داروں کے پردے سلامت رہے ان کی بیٹیاں آج بھی پردے دار ہیں ان کی بیٹیوں کی چرسروں پہ چادریں آج بھی سلامت ہیں ان کے پردے ان کے نقاب سلامت ہیں اہل بیت کی گستاخی کا سب سے نکت جواب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ اس کو عذاب دیتا ہے جنہوں نے کہا جنہوں نے کہا کہ زینب کے سر سے چادر اتری آج اسی کی بیٹی ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے جنہوں نے کہا کہ سکینہ پاک شام کے دربار میں بغیر پردے کے بغیر چادر کے کھڑی تھی رب نے اسی کی بیٹی کو فلموں میں حصہ بنایا ہے اور جنہوں نے کہا کہ زینب بھی پردے دار ہے سکینہ بھی پردے دار ہے زینب بھی حیاء دار ہے زینب بھی عزت دار ہے زینب بھی عزت والی سکینہ پاک بھی عزت والی رب نے ان کی بیٹی کو عزت ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کسی کے ساتھ کوئی تصادم نہیں نہ بد امنی چاہتے ہیں نہ لڑائی نہ جھگڑا لیکن کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو کامن سنس سے تلق رکھتی ہے کوئی مولوی نہ بھی بتائے بندے کو پھر بھی سمجھ جانے والی ہوتی ہیں کہ آج کے دور کا سید اس کی بیٹی پردہ نہ بھی کرتی ہو تو ہم کہتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں پردے دار جا رہی یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پردے دار کیوں اس وجہ سے کہ سادات گھرانے سے تو یہ بتاؤ آج کے دور کا سید اس کی بیٹی کالج جائے بازار جائے پردہ نہ بھی کرے ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ پردے دار ہے تو کیا خیال ہے زہرہ جائی پھر بے پردہ تھی پھر سیدہ سکینہ پاک بے پردہ تھی ہم تو ہی سکینہ پہ ہمارا قیدہ بڑا صاف سترا ہے اللہ رب بل عزت نے اہل بیت کو عزمایہ ضرور ہے رسوہ نہیں کیا عزمایہ ضرور ہے بے عبر نہیں کیا عزمایہ ضرور ہے اللہ نے انہیں زلیل نہیں ہونے دیا وہ اس وقت بھی عزت دار تھے وہ آج بھی عزت دار ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ ان کی عزت کا اعلان کریں گے اعلان ہوگا یا احل الجمع وال حشر اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگو نکی سور اوس سر جکالو غز اب سار نظر بھی جکالو حتی تم رہ فاطمہ تو بنت محمد جب تک نبی کی بیٹی فاطمہ گزر نہیں جاتی نہ کسی نبی کو نظر اٹھانے کی والے دن بھی اللہ زہرہ پاک کے پردے کا اعلان کر کے یہ سارے مو بند کروا دے گا کہ جن کا چہرہ قیامت والے دن نبیوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں اس کی بیٹی کا چہرہ یزیدی پلیدوں نے بھی نہیں دیکھا بات سمجھ آ رہی ہے ہمارا اہل سنت کا یہی یقید ہے نبی کے صحابہ بھی شان والے اور نبی کے اہل بیت بھی شان والے تفسیر حسن اسکری کی روایہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تفسیر حسن اسکری میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرے گا میں اس پر اتنی رحمت بارش کروں گا کہ اگر وہ رحمت ساری دنیا پہ تقسیم کر دی جائے تو ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے بات سمجھ جارہی ہے تفسیر حسن اسکری کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ نبی کے صحابہ سے پیار کرے گا اور اہل بیت سے پیار کرے گا میں اس پر اتنی رحمت کروں گا کہ اگر اس رحمت کو پوری دنیا پہ تقسیم کر دیا جائے تو دنیا کا ہر گناہ گار بندہ بھی بخش دیا جائے اور اس حدیث کا اگلا حصہ فرما میں اس پر اتنا غزب کروں گا کہ اگر اس کے حصے کا غزب پوری دنیا پہ تقسیم کر دیا جائے تو دنیا میں کوئی بندہ بھی بخش کے قابل نہ رہ سکے اے اہل ایمان تمہیں مبارک ہو کہ تم نے نبی کے صحابہ کا دامن بھی پکڑا ہوا ہے نبی کے اہل بیت کا دامن بھی بگڑا ہوا تم نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی اپنا من اور اپنا دل صاف رکھتے ہو اور یہی تمہارا عقید ہے کسی کی زد میں آ کر خدا رہا اپنا ایمان خراب نہیں کرنا نبی کے صحابہ کی بات بھی پوری دیوانگی کے ساتھ کرنی ہے اور نبی کے اہل بیت کی بات بھی پوری دیوانگی کے ساتھ کرنے انشاءاللہ اور یہ مجھے پرچی دی گئی ہے کہ مولانا معاویہ آزم تارک صاحب نے آنا تھا لیکن سندھ سلاب زدگان کے لئے گئے ہوئے ہیں اس لئے نہیں آسکے تو ظاہر ہے مجبوریاں مستثنہ ہوا کرتی ہیں اور ڈھکے چھپی بات بھی نہیں ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ حضرات میں سے اکثر لوگ واقف ہیں کہ وہ اس وقت سندھ کے علاقہ میں سلاب زدگان کی مدد اور نصرت کے لئے اپنی کوششن کر رہے ہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ کئی موقع ہیں جو آپ کے پاس آئیں گے آپ سے خطاب کریں گے انشاءاللہ العزیز اب چونکہ وہ نہیں پہنچ سکے تو انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر وہ ضرور پہنچیں گے اور یہ تسلسل انشاءاللہ العزیز قائم رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذین میں رکھیں اور اس بات پر میں آپ کو مبارک بات دیتا ہو کہ نیا ہلکہ بننے پر آپ حضرات کو ہم سے جدا نہیں کیا گیا مجھے ایک بڑی پریشانی تھی بہرحال ہم سے علیدہ ہو جائے تو چونکہ دل کی تاریں مل چکی ہیں تو اب علیدہ ہونے سے ڈر لگتا تھا اللہ نے کرم کیا اور اب جو نیا ہلکہ بنا ہے آپ کا یہ ہلکہ حسو بلیل تک جا رہا ہے اور میں مطمئن ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ نیا ہلکہ ہے یہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے پہلے سے بہتر ہو گیا آپ حضرات نے پوری محنت کرنی ہے جہاں جہاں پر آپ کے رشتہ دار تعلق دار چاہنے والے جاننے پہچاننے والے ابھی سے ان کے ساتھ رابطہ کریں محنت کریں یہ الیکشن آپ نے جیت نہیں انشاءاللہ یہ ہم نے انشاءاللہ جیت نہیں بساؤ کا بظاہر نظر آ رہا تکہ پتہ نہیں کیا بنے گا لیکن اب تو بظاہر بھی نظر نہیں آ رہا کہ کیا بنے گا اب تو بہت اچھا نظر آ رہا ہے بس آپ محنت کریں اللہ رب عزت آپ کو ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزت نصیب فرمائے فنا فاللہ کی تہہ میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وما علینا اللہ